پنجاب حکومت کی صوبے میں مزید پانچ کرونا مریضوں کی تصدیق صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ڈی جی خان میں سات سو چھتی سفرات کرنٹینہ میں موجود ہیں موزی بیماری کے خلاف ہماری جنگ ہے لوگ گھروں سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں فیاض الحسن چوہان نے ناجائز منافع خوروں کو بینکاب کرنے اور سیاسی مخالفین کے خلاف بات نہ کرنے کا اعلان کر دیا موزی بیماری راشد لائے تھے ان کا پہلا بیالیس ٹیسٹ کا جو ہم نے رن کیا ہے ان بیالیس ٹیسٹ میں سے پانچ مریض جو ہیں وہ پوزیٹیو نکلے ہیں کرونا وائرس کے دن تو اس وقت اگر ہم نمبر او پیشنز کنفرم جو پنجاب نے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں ایک جو آج سے دو دن پہلے داخل ہوئے تھے میوہ اسپتال کے اندر ایک وہ مریض ہیں اور پانچ نیا کا جو بیچ ہے جو بیالیس لوگوں کا ہمارے پاس اس وقت دی جی خان کے اندر سات سو چھتیس لوگ جو ہیں وہ زیر نگرانی ہیں یا کورنٹین کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایریا کے اندر ان کو کنفائن کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈے ون سے ہم ایک ہی بار 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 کر رہے تھے کہ پریونشن اس بیٹے دن کیور کسی طریقے سے ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کو اس کا اصل ہو ہم تو وہ قوم ہیں اور انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ کو بھی پاکستان کی قوم پاکستان کی عوام جیتے گی گریسفلی جیتے گی جنت اور حمد کے ساتھ جیتے گی لیکن وہ تمام ایلی میکس وہ تمام کریکٹر اور وہ تمام ایکٹر جو اس موقع پر نیگٹیو ایٹیٹیٹوٹ اختیار کر رہے ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو چاہے سیاستدان ہو چاہے ینگ ڈاکٹر ہوں چاہے تاجر ہوں چاہے ہول سیلر ہوں چاہے ذخیرہ اندوز ہوں چاہے نجائز منافع خور ہوں اگر کوئی بھی اس موقع کے اوپر غیر انسانی اور غیر اخلاقی ایٹیچوٹ اختیار کرے گا تو وہ پورے پاکستان کی عوام اور میڈیا کے سامنے بے نکاب اور نکٹ ہوگا